اس فوٹو کو ہمیں سمپل لگے کرنا ہے پاسپورٹ سائز میں کریٹ کرنا ہے کنٹرول پلس پریس کریں گے فوٹو ہماری جوم ہو گئی اس کو کنٹرول اے اور ٹی کے سائتہ سے فوٹو کو تھوڑی سی سیدھی کر لیں گے انٹر پریس کریں گے اس کے بعد میں ہم کروپ ٹول لے لیں گے یہاں پہ ویٹھ جو ہے 1.3 ہم نے رکھا ہے اور ہائٹ اس کی جو ہے 1.6 ہے اور ریجولیشن یہاں پہ 300 رکھا ہے آپ اپنے انسار جس پرکار سے بنانا چاہتے ہیں اس کی ہائٹ ویٹھ اور ریجولیشن رکھ سکتے ہیں تو سمپلی ہم کیا کریں گے اس پر کروپ کریں گے فوٹو کو کچھ اس پرکار تھے تھوڑی سی فوٹو کو ہم اور اوپر لے لیتے ہیں اور انٹر پریس کریں گے تو ہماری فوٹو کیا ہوا کٹ گیا کٹنے کے بعد میں ہمیں سمپلی کرنا کیا ہے لیسو ٹول کی سہایتہ سے ہمیں اس کا بیگراؤنڈ ریموو کر دینا ہے جس سے کی فوٹو کی قوالیٹی تھوڑی انکریش ہو جائے بڑھ جائے تو کچھ اس پرکار سے ہم فوٹو کو کروپ کریں گے تو اس کو ہم اس باریکی سے سہتہ سے کار دیں گے ویڈیو کو تھوڑا سکیپ کرتے ہیں موسیقا موسیقا اب ہم کیا کریں گے اس کو یہ فائنلی ہمارا سیلیکٹ ہو گیا جتنا ایریہ ہمیں کٹنا ہے تو جس پوائنٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی پوائنٹ ملے جا کے یہاں کو ملا دیں گے ملانے کے بعد پوری ایریہ ہماری سیلیکٹ ہو گئی اب چاہے تو آپ یہاں پہ کلر فل کل سکتے ہیں انہیں تھا آپ ڈیلیٹ پریس کریں گے تو آٹومیٹک جو بھی کلر ہے یہاں پہ وہ فل ہو جائے گا تو یہاں پہ نیلا کلر ہمارا سیلیکٹ ہے تو یہاں پہ نیلا آ گیا اس کے بعد میں اب ہم تھوڑی سی پوٹو کو جوم کریں گے کنٹرول ایل کریں گے کنٹرول ایل کرنے کے بعد میں یہاں پہ تین پوائنٹ ہیں پہلے والے پوائنٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم بلائک ایریہ کو کوئی کور کریں گے اوکی پریس کریں گے تو یہ ہمارا آٹومیٹک لیبل جو ہے ارجسٹ ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ اپنے انشار جسوں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد میں ہمیں ایمیج میں جانا ہے ارجسٹ میں جانا ہے سیلیکٹی کلر اس کے بعد میں یہاں پہ ریڈ لے لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا جتنا آپ کو لگے اتنا ریڈنیس کو کم کر دینا ہے ایلو ٹون کو ہم زیادہ کم کر دیں گے تھوڑا مجنٹوں کو اور بلیک کو ہم تھوڑا ڈار کر دیں گے اس کے بعد میں کنٹرول ایم کریں گے کنٹرول ایم کرنے کے بعد میں یہاں پہ چونکہ فون سے کھیچی ہوئی فوٹو ہے تو اس کو آٹو لگائیں گے تھی کلر دوسرے دیں گے اس کو سمپلی کینسل کریں گے اس کے بعد کنٹرول ایم پریس پھر سے کریں گے تھوڑا لائٹ کو انکریز کریں گے کچھ اس پرکار سے اس کے بعد میں کنٹرول یو کریں گے یا سچوریشن تھوڑا انکریز کریں گے اوکی کریں گے کنٹرول بی پریس کریں گے کنٹرول بی پریس کرنے کے بعد میں ہاں کلر بیلنس کریں گے جو بھی کلر آپ کو لگتا ہے کم ہے جہادہ ہو اگر ریڈ جہادہ ہے تو ریڈ کی طرف لانا ہے اس کو گرین جہادہ ہے تو گرین کو اس طرف لے جانا ہے بیلی جہادہ ہے تو اس طرف سمپلی ہم تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سب کلر ٹون کو انکریز کر دیں گے کچھ اس مرکار سے اوکی کریں گے اب یہاں پہ ہمیں فوٹو کو فینیسنگ کرنا ہے یعنی کی اس کی صفائی کرنا ہے تو برس کی ٹول سے سمپلی ہم اس کلر پر کلک کریں گے اس کے بعد میں جو بھی کلر آپ کو پک کرنا ہے یہاں سے جو اچھا دیکھیں وہاں سے آپ کلر پک کر سکتے ہیں اوکی کیا برس ٹول لے لیں گے اس کی آکس سٹی تھوڑا سا بڑھا دیں گے یہ چھپپر نہ ٹھیک ہے اپنے انوصار آپ اس کو انکریز کر لیں گے سمپلی یہاں پہ برس ٹول کو تھوڑا ہم چھوٹا کر لیں گے کنٹرول پلس کریں گے اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک برس چلانا چاہیے وہاں وہاں پہ سمپلی اب اس طرح سے برس چلا سکتے ہیں یہ ہمارے فوٹو کے فینیشنگ آن ہو رہی ہے جہاں پہ ایریل ڈارک ہے اس کو ہم تھوڑا سا انکریز کر رہے ہیں اگر آپ لپس بھی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا ریڈ لے لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اور لپس بھی لگا دیں گے اس طرح سے آپ ٹول کو اور تھوڑا چھوڑا کریں گے کنٹرول مائنس کریں گے اس کے بعد میں ہمیں تھوڑا ریڈنیس کو بڑھا جانے نا ہے کنٹرول مائنس کر کے ریڈنیس کو یہاں پہ بڑھانا ہے ریڈ لے لینا ہے کچھ ہی اس پرکار سے انکریز کرنا ہے ایل کرنا ہے اس کے بعد میں کنٹرول اے کرنا ہے ایڈیٹ پہ جانا ہے اسٹوک دے دینا ہے یہاں پہ جتنا بھی دینا چاہتے ہیں یہاں پہ 5 پکسل کا اسٹوک دے دیں گے یہاں پہ ریڈ جو ہے بلیک لے لیں گے اوکے اوکے یہ ہماری پاسپورٹ سائز فوٹو بن کے تیار ہو گئی ہے ریڈ جو ہے پہل جوی ہے پہل جوی ہے پہل جوی ہے پہل چکی پہتے ہیں جوی ہے گیا جوی ہے